کئی ماہرین ووٹوں سے متعلق عوامی جائزوں پر حیران ہیں کہ 2016 کے مقابلے میں اس سال صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے لیے قومی سطح پر ہسپانمی ووٹوں کی تعداد 28 فیصد سے بڑھ کر 32 فیصد ہو گئی ہے میرا خیال ہے ہمیں آئندہ لاتینو ووٹ کو الگ الگ کر کے دیکھنا چاہیے یہ کوئی ایک اجتماعی ووٹ نہیں ہے کچھ ماہرین کا خیال تھا کہ صدر ٹرمپ کا امیگریشن مخالف سخت بیانیاں اور پولیسز خاص کر امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر والدین کو بچوں سے الگ کیا جانا ان کے ڈیموکراتک حریف جو بائیڈن کے لیے ہسپانمی کمیونٹی کے طرف سے بہت بڑی حمایت پیدا کریں گے تاہم زیادہ تر کیتھولک اور قدامت پسند مسیح ہسپانمی کمیونٹی میں سے کچھ نے صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیاں کی ہم جنس پرستوں کی شادیوں اور اسقات حمل کی مخالفت کے باعث ان کی حمایت کی میرے لیے ڈانلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں اسقات حمل کے خلاف ہوں اور اس آبادی میں سے کچھ کو صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹیکسز اور ان سے متعلق زوابط میں کمی کے لیے کی جانے والی کوششیں بھی پسند آئیں ان ووٹرز نے معافضے بڑھانے اور ہیلتھ کیر تک رسائی میں اضافے کے ڈیموکریٹس کے وعدوں کو اہمیت نہیں دی ہم ہسپانوی لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وہ جو کچھ بھی کہیں اور چانداروں کی پیش کش کر دیں مگر وہ کبھی اپنے وعدے نہیں نبھائیں گے ہسپانوی آبادی کی حمایت میں اضافے نے صدر ٹرمپ کو 51 فیصد سے زائد ووٹس کے ساتھ فلوریڈا میں جیتنے میں مدد دی اس سے ریاست میں انتخابات سے قابل جو بائیڈن کی برتری کے اندازے لگانے والے باز جائزے غلط ثابت ہوئے ماہرین کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی ڈیموکریٹس کو سوشلسٹ قرار دینے کی کوششیں کمیونسٹ کیوبا اور ونزویلا کی سوشلسٹ رہنما نکولس مادورو کے خلاف ان کی سخت پولیسیز نے میامی میں رہنے والی انٹی کمیونسٹ کیوبن امریکی آبادی کی زبردست حمایت حاصل کرنے میں مددگار کردار ادا کیا کچھ اسپانوی ووٹرز کہتے ہیں کہ جو بائیڈن نے فلوریڈا کو نظر انداز کیا جبکہ صدر ٹرمپ نے اس ریاست میں متعدد انتخابی ریالیز کی جو ان کی مہم کے نزدیک ان انتخابات میں بہت اہم کردار ادا کرنے والی تھی ٹیکسس میں بڑھتی ہوئی اسپانوی حمایت نے بھی ٹرمپ کو ایک اور ایسی ریاست جیتنے میں مدد کی جہاں کانٹے کا مقابلہ متوقع تھا تاہم ایریزونا میں ڈیموکریٹس کی غیر متوقع جیت اور جورجیا میں انہیں برطری دلا کر یہ ایک طرح سے اسپانوی حمایت ہی ہے جس سے جو بائیڈن کو نومنتخب صدر بننے میں مدد ملی ہے ان دونوں ریاستوں میں صدر ٹرمپ دو ہزار سولہ میں کامیاب ہوئے تھے ماہرین کہتے ہیں کہ امریکہ میں بڑھتی ہوئی اسپانوی آبادی سیاسی طور پر انتہائی متنوے ہوتی جا رہی ہے اور یہ وہ حقیقت ہے جسے ڈیموکریٹس نظرانداز نہیں کر سکتے برائن پیڈن کے ساتھ سادیا زبرانجھا وائس آف امریکہ